کہ حسن صاحب جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ پارٹی میں کسی قسم کی تقسیم نہیں ہے پارٹی یونائٹڈ ہے لیکن جو معاملات ہوئے علیمہ خان صاحبہ جلسہ ملتوی ہونے کے بعد بھی ناراض دکھائی دیں آج بھی ان کے پیغامات میں یہ سامنے واضح طور پر آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو بشا بی بی ہیں وہ ڈس انفورمیشن پھیلا رہی ہیں تو اس ان بیانات کو پھر آپ کہاں رکھیں گے اگر پارٹی کے اندر کسی قسم کی تقسیم نہیں ہے جلسہ ہونا یا نہ ہونا یہ ایک لادہ ٹاپک ہے اب زیادہ تر کارکنان جو اپنے کافلوں میں دور درازت علاقوں سے نکل آئے تھے وہ بھی بڑے سب ڈسپونٹڈ تھے کہ جلسہ نہیں ہو سکا کیونکہ کارکنوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں علیمہ خان کے بھی اپنے جذبات ہیں پولٹیکل سٹریٹیجی ہر کسی کے دماغ میں اپنی ہوتی ہے مگر پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد ہے ہمارے سارے فیصلے وہ کرتے ہیں کیونکہ انہی کا نظریہ ہے انہی کی قربانی ہے انہی کی ستائیس سال کی شرگل ہے جب ان کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ جلسہ نہیں ہونا تو جلسہ نہیں ہونا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرح یا باقی جماعتوں کی طرح نہیں ہے کہ بس جو بوس کی طرف سے آرڈر آ جائے اس پہ کوسچن بھی نہ اٹھایا جائے اپنی آواز بھی نہ اٹھائی جائے اور وہ کیونکہ وہ پھر پارٹی میں آپ کو اٹھا کے باہر نکال دیں گے پاکستان تحریک انصاف واحد نظریاتی جماعت ہے جو اصولوں کی سیاست کر رہی ہے پاور پالٹکس نہیں کر رہی کسی کے جوتے پالش کر کے یا کسی سے ڈیل کر کے اپنے کیس ماف نہیں کروا رہی نیاب کے قبانین اپنے حق میں پاس کروا کے اپنے کیسز ختم نہیں کروا رہی یہاں پر ہمارے میں ٹرو جمہوریت ہے پاکستان تحریک انصاف میں ہر چکس کو اپنی آواز بلند کرنے کا اختیار موجود ہے مگر آخری فیصلہ عمران خان صاحب کا ہی ہوتا ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ بہت بڑا فیصلہ تھا بہت مشکل فیصلہ تھا آسان نہیں تھا دوسری دفعہ ایسا ہو رہا تھا پاکستان بر سے لاکھوں کرکن وہاں پر جمع ہو رہے تھے بر اور ان کا فیصلہ ہمارے لیے آخری بات ہوتی ہے جو جیسے کیونکہ وہ پولٹیکل سٹریٹیجی بہتر سمجھتے ہیں ہم سب سے تو ان کی ہر کال پر ہم نے لبیک بھی کہا ہے جب وہ اپنا فیصلہ جس طرح کا بھی کرتے ہیں ہمیں وہ قبول ہوتا ہے مگر ہم اپنی آواز ضرور بلند کر سکتے ہیں کارکون اپنے جو جذبات ہیں ان کا اظہار پارٹی میں کھلے عام کر سکتے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پارٹی تقسیم ہے یہ مسلمنی قنون کی خواہش شروع ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے دماغ پر ہر وقت عمران خان اور پاکستان طریقہ انصافی چاہی ہوئی ہے تارر صاحب بھی جو پریس کانفرنس کرتے ہیں ہمارے بارے میں ہی کرتے ہیں اگر ان کو اصلی حکومت ان کی ہوتی ہے ان کو فکر ہوتی کہ بیروزگاری کتنی بڑھ گئی ہے مہنگائی سے عوام کتنی تنگ ہے آئی پی پی کی پیمنٹس کے کیا مسائل ہے مگر تو وجہ اس طرف ہے ہی نہیں کیونکہ فارم فورٹی فائیو کی حکومت تو ہے نہیں جالی حکومت جالی مینڈٹ سے وہ اقتدار میں آئے ہوئے ہیں ڈیل کر کے شوٹ کٹ لے کے تو وہ بس ان کی یہی عمران خان ہی ان کے دماغ پر سوار ہے کیونکہ عوام کی طاقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے